وزیراعظم کی لندن میں حسن نواز کے دفتر آمد نواز شریف اور اس حق دار نے استقبال کیا شہباز شریف نوم لی کے قائد کو ملکی سیلاوی صورتحال، سیاسی صورتحال اور معاشی امور سے آگاہ کریں گے نوم لی کا اہم اجلاس بھی آج ہوگا بڑی بیٹھک میں نومبر کے اہم فیصلے سے متعلق مشاورت ہوگی منجاب میں ممکنہ تحریک عدم اعتماد اور معاشی صورتحال بھی زیر غور آئے گی نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضلو رحمان سے حالیہ رابطوں کے بارے میں بھی اجلاس کو آگاہ کریں گے آرمی چیف کی تائناتی پر حکومت کو کوئی پریشانی نہیں وزیر دفاع خاجہ آصف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا عمران خان نے رونا پیٹنا مچا رکھا ہے اکتوبر کے آخر میں وزارت دفاع اور جی ایچ کیو کی وزیراعظم سے مشاورت ہوگی جس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا منجاب حکومت کے بارے میں بھی بڑی پیش کوئی کر دی وزیراعظم شہباز شریف کل ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے لندن میں دو روز قیام کے بعد جنرل اسیملی جلاس سے خطاب کے لئے نیو یورک روانہ ہو جائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف اپنے خطاب میں علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بھی اجاگر کیا جائے گا وزیراعظم کی جنرل اسیملی کے صدر اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل اور عالمی اداروں کے سبراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈیول شہباز شریف نیو یورک میں عالمی میڈیا کو بھی انٹرویو دیں گے بران خان صاحب مسلسل ملک کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں مسلسل وہ ملک کو ایک آگ کی طرف جھونکنا چاہتے ہیں وہ قومی اداروں پر حملے کر رہے ہیں وہ فوج کی قیادت کو محبے وطن اور غیر محبے وطن کہہ کے اس کا مزاق اڑا رہے ہیں عمران خان فوجی قیادت کو محبے وطن اور غیر محبے وطن کہہ کر مزاق اڑاتے ہیں آفت کے وقت یکچیتی کے بجائے انتشار پیدا کر رہے ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال کی تنقید چیرمن پی ٹے آئے کو ملکی مسائل کی وجہ قرار دے دیا کہتے ہیں پی ٹے آئے دور میں حکومتی بد انتظامی ہوئی معیشت کے نٹ بورٹ کھولے گئے وفاقی وزیر کی وزیر الہسن مراد علی شاہ سے ملاقات سیلاب کی صورتحال پانی کی نسکی کاسی اور امدادی کاموں پر تبادلہ خیال کیا وزیر بلدیات ناصر شاہ کا عمران خان پر تنز عمران خان کی کال کو مس کال قرار دے دیا خان صاحب آج کل بڑی کال دینے والے ہیں تو وہ جو کال ہے وہ مس کال ہے تو آپ اس کے لیے تسلیح رکھیں تشفیح رکھیں آفت میں گھرے سیلاب متاثرین کو بیمادیوں کا چیلنج خیرپور میں چوبیس کھنٹوں کے دوران بچوں اور خواتین سمیچ ہے افراد جام بھاگ ٹنڈولا یار میں بھی بیماریوں نے پنجے گاڑ لیے پیٹ جلد اور دیگر امراض پھوڑے سکھر کے علاقے سالپٹ میں گیسٹرو اور ملیریا کی دہشت متاثرین نے حکومت سے مدد کی اپیل کر دی مٹیاری میں روہری کے نال سے ملحقہ بیس سے زائد دہات ایک ماہ بعد بھی زیرے آب لوگ گھروں میں محسور سکھر میں بارش کا پانی کئی ہفتوں بعد بھی نہ نکالا جا سکا کئی علاقے سیبریس کے گندے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں مکھیوں اور مچھروں کی بہتات ہے سیلاب کا زور ٹوٹنے کے بعد تباہ کاریوں میں کمی چوبیس گھنٹوں میں انفریسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا این ایپ آر سی سی کی مطابق پاک پوچ بہریہ اور فضائیہ کی سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء اور دبی سہولتوں کی فرہامی گوٹری بہراج پر سیلاب کا زور ٹوٹ گیا پانی کی سطح نشلے درجے پر آ گئی سکر اور گڑو بہراجوں پر بھی پانی کی سطح نارمل کچھے کے پچاس فیصد علاقوں میں پانی سوک گیا لوگوں کی گھروں کو باپس لہور سمیت منجاب کے مختلف شہروں میں دینگی کی دہشت چوبیس کھنٹوں میں مزید ایک سو اکیانوے مریضوں میں وائرس کی تصدیق راول پنڈی میں چوراسی لاہور میں ساٹھ کیسل سامنے آئے محکمہ صحت کے مطابق دینگی لاروہ تلف کرنے اور مچھروں کی افضائش روکنے کے لیے کاروائیاں جاری ہیں پنجاب میں تحریک انصاف کو بڑا دھشکہ لگنے کا امکان جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین نے الگ پارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق نئی جماعت کے خیادت جہانگیر ترین اور مقدوم احمد محمود کریں گے پارٹی میں پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کی اراکین بھی شامل ہوں گے رابطے مکمل خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کو ٹاف ٹائم دینے کا مشن این پی کے صبحی صدر احمل ولی کی پشاور میں مولانا فضل ایمان سے ملاقات زمین الیکشن میں مشترکہ انتخابی مہم چلانے پر اتفاق پی ٹی آئی دور میں پیٹرول بہران کیوں پیدا ہوا آڈٹ حکام نے سب بتا دیا جون دو ہزار بیس کا بہران اوگرا اور مارکٹنگ کمپنیز کے گٹ جوڑ کا نتیجہ قرار آئل کمپنیز کی جانب سے چار ہزار ایک سو چھے غیر قانونی پیٹرول پمپس چلائے گئے جو بہران کی بڑی وجہ بنے قانون کے مطابق چالیس میٹرک ٹن سٹاک پر ایک پمپ بنایا جا سکتا ہے اوگرا نے چھبیس کمپنیز کو تین سال کے عبوری لائسنس پر فرخت کی جازت دی لیکن قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ایمکیم پاکستان والے کراچی پولیس چیف سنالا خاجہ اظہار نے پریس کانفرنس میں جاوید عالم اونڈو کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا کراچی پولیس چیف کی تاجروں سے گفتگو تکلیف دے تھی انہوں نے ڈاکوں کے بجائے شہریوں کو سٹریٹ کرائم کا ذمہ دار قرار دیا پولیس کے ہوتے ہوئے کراچی لاوارس ہے خاجہ اظہار نے سوال اٹھایا مراد علی شاہ نے محکمہ داخلہ اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے پاک پتن کے نیچی اسپتال میں خواتین سے مبینہ زیادتی کا الزام پولیس نے ڈسپنسر کو گرفتار کر لیا ملزم خواتین کی ویڈیوز بنا کر بلاک میل کرتا تھا موبائل سے غیر اخلاقی ویڈیوز برامد مقدمہ درج کر لیا گیا دیگر نو ساکھیوں کی تلاش جاری اوکارا میں تھانا صدر پولیس کی کاروائی ڈکیت گینک کے چار کارندوں کو گرفتار کر لیا ملزمان نے ڈکیتی کے دوران خواتین سے زیادتی بھی کی ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکلز، نقدی اور اسلحہ برامد پیسل آباد میں پولیس افسران کا نجی عقوبت خانے میں ملزمان پر تشدد سی پیو نے تحقیقات کے بعد دو ایسے چو سمیت پانچ اہلکاروں کو نوکری سے نکال دیا لاہور میں ائر کوالٹی انڈیکس 157 تک پہنچ گیا باغوں کا شہر آلودہ ترین شہروں کی پیرس میں پہلے نمبر پر آ گیا انتظامیہ غفلت کی نین سے جاگنے کو تیار نہیں شہر میں آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹریز اور بھٹے بدستور فال اکتوبر تک بارش کا کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیہ آپ نے صاف بتا دیا اور پاک انگلینڈ ٹی ٹونٹی سیریز کی تیاریاں زور اوپر دونوں ٹیمز آج بھی نیشنل سٹیڈیم میں جم کر پریکٹس کریں گی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشکے کی جائیں گی سیریز کا پہلا ٹی ٹونٹی منگل کو کھیلا جائے گا